اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ خیر و خوان الرحیم میرے پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جو بھی گھروں میں پریشان ہیں دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان کر دے ان کی تکلیفوں کو ختم کر دے پریشانی ہیں رزق نہیں آتا اللہ پاک عطا کر دے کبھی بھی کوئی بھوکا نہ سوئے کبھی کوئی تکلیف میں نہ رہے یا اللہ سب کی دلی مرادیں پوری کر دے آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں حاصل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا اس نے رب سے کہا تیرے بندے کو اس وقت تک گبراؤں گا گمراہ بھی کرتا رہوں گا پریشان بھی کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں سے روح نہیں نکل جاتی اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا ماف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ پر استغفار پڑھتے رہیں گے سبحان اللہ اللہ پاک کے کلام میں استغفار میں بہت طاقت ہے استغفار ضرور پڑھا کریں جب آپ استغفار پڑھتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم بھی ستر مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے تھے آپ بھی استغفار پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھئے گا استغفار پڑھنے سے گھروں میں پریشانیے بھی ختم ہوتی ہیں رزق جونسہ ہے اس کی کمی ہوتی ہے تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہے اللہ پاک بے پنہا رزق عطا فرماتے ہیں آج کا جو عمل میں نے آپ کو بتانا ہے وہ یا رزا کو ہے رزا کو ٹھیک ہے رزق کا ہی ہے اب آپ نے اس کا ایک خاص طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی آپ نے اسی خاص طریقے سے اس کو کرنا ہے یہ جو عمل آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ بہت جو امیر لوگ ہیں اللہ کے بندے ہیں جن کے پاس بے حساب رزق ہے یہ ان کا عمل ہے یہ عمل سال میں ایک مرتبہ کیا جاتا ہے یہ عمل اتنا امیر کر دیتا ہے کہ وہ عربوں کا مالک بن جاتا ہے اور الحمدللہ غیب سے جتنے بڑے اللہ پاک ہیں جتنا اللہ پاک کا دل ہے تو اللہ پاک سے اتنی زیادہ مانگنا چاہیے تو پھر اللہ پاک سے ضرور مانگیں یہ عمل کرتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں کہ وقت کوئی بھی ہو پر دن منگل کا ہو فقط دن کے دس بجے کبھی رکھیں گے تو بہتر ہے لیکن دن منگل کا ہی رکھئے گا دن کے وقت یہ عمل کیجئے گا درود پاک تین بار نماز لازم ہے ستر بار یار ازاکو کو پڑھنا ہے اب غور سے عمل کو سمجھیں عمل سمجھنے کے ہی سارا مسئلہ ہیں غلطی آپ عمل میں کرتے ہیں تبیتہ وہ کامیاب نہیں ہوتے عربوں کا مالک کیسے بنا اس بھائی نے ایسا کیا عمل کیا کہ وہ آج عربوں کا مالک ہے صرف اس نے یہ عمل کیا جو طریقہ سمجھاؤں گی وہ کرے یہ نقش بنانا ہے آپ نے نقش کے نیچے تین مرتبہ نو لکھنا ہے ٹھیک ہے نو لکھنا ہے یہ نو لکھا ہوئے تین مرتبہ نو لکھنا ہے اب آپ نے یہ نقش بنا لیا ٹھیک ہے اب آپ نے سات دانے جو کے چاول کے نہیں چینی کے نہیں جو کے دانے سات دانے جو کے ان سات خانوں میں رکھنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ سات خانے ہیں ان سات خانوں میں یہ جو کے جو دانے ہیں آپ نے ان سات خانوں میں رکھ دینے ہیں اب آپ نے یہ جب سات یہ ایک نقش بنا لیں جو اس طرح ہی جیم واو جیم واو ہی لکھنا ہے اور سات جو کے دانے ان کے اندر لکھنے ہیں بلکل اسی طرح یہاں پر بھی لکھنا ہے آپ کو جیسے سمجھاؤں ویسے کیجئے گا اب آپ نے ان سات دانوں کے اوپر یارزا کو پڑھنا ہے ستر بار تین مرتبہ دروشیف کے ساتھ پہلے تین مرتبہ دروشیف پڑھیں ستر بار یارزا کو پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ دروشیف پڑھیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان دانوں کو اور نقش میں لپیٹنا ہے ان سات دانوں کو اسی نقش میں لپیٹیں گے اسی نقش میں لپیٹیں گے جن لوگوں کے پاس رزق نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں سارا سال فرشتے ان کے لیے دعا بھی کریں رزق بھی لائیں سارا سال ان کو بیماری نہ لگے پریشانی نہ ہو کاروبار میں لوس نہ ہو نظر بد نہ لگے کوئی ان کے اوپر کالا جادو نہ کر سکے تو یہ ساتھ جو کے دانے ہر کسی کے پاس ہونے چاہیے یہ کوئی جھوٹا بیان نہیں ہے یہ کوئی جھوٹی بات اس میں نہیں ہے کوئی میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آج آج اس کو کریں گے تو عربوں مل جائے گے دوسرے دینے عربوں کروڑوں نہیں اللہ کے کلام کی طاقت سے میں منکر نہیں لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ پاک سے جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ پاک عطا کرتے ہیں آپ یقین مانیں کہ آپ یہ عمل ایک دفعہ کرنا ہے جو سات خانوں میں رکھ کے اس نقش میں لپیٹ کے جو کہ دانے اپنے پرس میں یا بٹوے میں رکھ لیں صرف چھوٹا سا نقش بنائیں بلکل چھوٹا سا گم نہ ہو جائے بس سال میں جس دن یہ گم ہو گیا اس دن مطلب کہ ختم اس کے دوبارہ بنائیں گے کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اب تو ماشاءاللہ اتنے پیارے دن بھی ہیں حج کے دن ہے تو اب بنائیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ کامیاب بھی ہو جائیں گے تو آپ نے یہ پرس یا بٹوے میں رکھنے ہیں یہ لکھنا ہے اب یہ میں نے بنایا ہے ایک جار شیشے کا جار لے لیں جار کہتے ہیں ڈبے کو جس میں مطلب کہ پانی ہو ایک ڈبہ پانی کا لیں جو ائر ٹائٹ مطلب کہ جو اوپر سے اس کا ڈھکن بھی ہو اور کس سے بند بھی ہو جائے ٹھیک ہے جو بہت زور سے آپ اس کو بند کر رہے ہیں تو وہ بھی اب یہ نقش سمیت سات دانے جو کے اس کے اندر رکھ لیں اس گھر میں بیماری نہیں آئے گی کالا جادو نہیں ہوگا نظرے بد نہیں کبھی لگے گی کبھی اس کے کاروبار میں اس گھر کے کاروبار میں کبھی تنگی نہیں آئے گی بے حساب رزق آئے گا عرب کے لوگ جو ان سے تھے وہ یہ عمل کرتے تھے جو کے دانے پڑھ کے اللہ کا کلام پڑھ کے یہ جو ان سے ہے اس طرح ڈبے میں ڈال کر رکھتے تھے اب ڈبے میں جب آپ نے ڈالنا ہے پانی میں چھوڑنا ہے یاد رکھے پانی میں چھوڑ کے ان کو ہندیری والی جگہ پر رکھنا ہے روشنی میں نہیں رکھنا کسی کی نظر نہ پڑے ہندیری والی جگہ میں رکھ کرنا آپ نے پورا سال رزق لینا ہے تو پھر پورا سال اس دانوں کو نہیں دیکھنا اس نقش میں بھی جب دانوں کو قید کر دیں گے نا جو کہ دانوں کو قید کر دیں گے تو اس نقش کو بھی کھول کر نہیں دیکھنا یاد رکھیں لیکن تو کھلا نقش پھر آپ کا کام ختم ہو گیا آپ نے نقصان آپ کا ہے ٹھیک ہے یہ عملیات ہے اب آپ نے جب یہ سب چیزیں کر لی پھر رات کو ایک دن کا عمل ہے ایک دن میں یہ سارا کر لیں جو کہ دانیں آپ چون سے ہیں ان کو پڑھ کر جیسے میں نے بتایا ہے پانی میں بھی رکھ سکتے ہیں یا رضا کو ستر مرتبہ پڑھ کر آپ اس کو پرس میں بٹوے میں بھی رکھ جس بٹوے یا پرس میں یہ جو کہ دانیں نقش سمیت ہوں گے وہ نقش سمیت جو بٹوے کے اندر پیسے اور کبھی زندگی میں اس کا پیسہ ختم نہیں ہونے والا پیسے ختم ہوئے اور غیب بھی آئیں گے غیب بھی کہتے ہیں اللہ پاک پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے اسی طرح آپ کو اس کے آپ کے پرس سے نا جو آپ کا بٹوے ہیں نا اس میں رزق آئے گا یاد رکھیں اور ایک دفعہ یہ عمل کریں ایک دفعہ عمل کریں کسی کو عمل نہیں بتائیں آپ جب عمل کرتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تم بھی کر لو تم بھی کر لو آپ کا عمل خراب ہو جاتا ہے دوسروں کا کامیاب ہو جاتا ہے پہلے خود کامیاب ہوں پھر دوسروں کو سمجھائیں ٹھیک ہے تو یہ پانی والا جنسہ ہے یہ بھی آپ نے پورا سال کے لیے ڈبے میں ڈال کے پانی پاک صاف کر کے تو یہ رکھ دینے ٹھیک ہے آپ یقین مانیں کہ آپ کا رزق اللہ پاک کی ذات اتنا بڑھا دیں گے کہ آپ کی سوچ ہے عرب و پتی آپ کو کر دیں گے گھر ہر چیز آپ کے پاس ہوگی گاڑی ہوگی جداد ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے حساب اللہ پاک آپ کو رزق دے آپ یہ والا عمل ضرور کریں یہ والا عمل بہت خاص ہے اور یہ میرے پیارے بہن بھائیوں کے لیے ہیں اس کو سمجھیں سمجھ کے پہلے دس صفحہ بے شک میری ویڈیو دیکھیں پہلے سمجھیں لکھ لیں لکھنے کے بعد یہ عمل کریں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اور اگر کوئی ویڈیو پسند آتی ہے لائک شیئر سسکائب کریں جزاک اللہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہیں اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ